بسم اللہ الرحمن الرحیم زہر کے بعد ایک آیت کا یہ وظیفہ کر لیں صرف ایک دن کا وظیفہ ہے یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے لوگ دروازہ کھٹ کھٹا کر پیسے دے جاتے تھے محترم ناظرین نماز زہر کے بعد ایک آیت پڑھ لو اس آیت نے مجھے عرب پتی بنا دیا ہے یہ آیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے سات نسلوں کے رزق کا انتظام ہوگا ایک ایسا عمل جس کے کرنے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک ہر قسم کی پریشانی اور ہر مشکل کو دور فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود روزانہ یہ وظیفہ پابندی سے کرتے تھے ہر مشکل کا فوری حل یعنی یہ نبوی وظیفہ ہے اس عمل سے متعلق ایک راوی کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہم اس کو سیکھ نہ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں یہ کلمات اس لائک ہیں جو بھی انہیں سنیں وہ اسے سیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قرآن کی تعلیم فرماتے اپنی عملی زندگی میں اس کو قابل تقلید بنا کر پیش کرتے قرآن کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ صاحب قرآن کی صیرت مبارکہ ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت و اخلاق کی عظمت کے آگے اور ان کے قول و عمل کی صداقت سے سند حاصل کیے بغیر دنیا کا کوئی انسان اخلاق کے اعتبار سے بڑا نہیں بن سکتا اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مثالی نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے اور لوگوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ زندگی کے ہر شعبے ہر درد ہر حال میں اس نمونہ کے مطابق خود بھی بنیں اور دوسروں کو بنانے کی فکر کریں لہٰذا آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہو دنیاوی یدینی ہو جسمانی یا کاروباری پریشانی ہو آپ کی اولاد کے رشتے نہ آنے کی پریشانی ہو ملازمت یا کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو ملازمت نہ مل رہی ہو امتحانات میں کسی مشکل کا سامنا ہو کسی بھی قسم کی پریشانی جس میں آپ مبتلا ہوں جس کی وجہ سے آپ پریشان ہوں تو آپ اس مختصر اور آسان عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک اپنا خاص فضل فرمائیں گے تو ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اس وظیفے کا پورا فائدہ ہو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین انسان کو زندگی میں بہت سے کاموں میں کامیابی چاہیے ہوتی ہے لیکن بعض اوقات اسے بہت زیادہ محنت اور کوشش کے باوجود کامیابی نہیں ملتی بعض افراد کی خوشی چھوٹی سی کامیابی میں ہوتی ہے لیکن اس چھوٹی سی کامیابی کو بھی وہ جان توڑ کر کوشش کے باوجود حاصل نہیں کر پاتے اصل میں کامیابی کا دار و مدار اچھی قسمت پر ہوتا ہے اگر اچھی قسمت اچھی ہو اگر قسمت اچھی ہو تو کامیابی خود چل کر فرد کے پاس آتی ہے لیکن اگر قسمت اچھی نہ ہو تو انسان اپنی کامیابی کے لیے اپنے حالات ایسے کر لیتا ہے کہ وہ ایک وقت کی روٹی سے بھی محروم رہتا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کو کامیابی کے لیے اللہ کی غیبی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے سورہ فتح آیت کا ایک وظیفہ کمال کی برکات کا حامل ہے ناظرین امتحان زندگی میں ہو سکول کالیج یونیورسٹی آفیس یا کسی بھی ادارے میں ہو تو اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ ہر فرض نماز کے بعد تین مرتبہ درود ابراہیمی اور دس مرتبہ سورت فتح کی آیت کا ایک ورد کریں انشاءاللہ کامیابی کے لیے کی گئی آپ کی محنت زائع نہیں ہوگی اگر آپ کا امتحان ہو چکا ہے اور نتائج آنا باقی ہے تو اس کے لیے بھی آپ بیان کیا گیا وظیفہ محبت سے کریں انشاءاللہ آپ کے دیئے گے امتحان کے بہتر نتائج آئیں گے ناظرین امام ابن حجر مکی بیان کرتے ہیں ایک سالے شخص نے کسی کو قاب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا اس نے بتایا اللہ سبحانہ وتعالی نے میری بکشش فرما کر جنت میں بھیج دیا سالے شخص نے اس سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے آمال تولے میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو سو درود گناہوں سے بڑھ گئے جبکہ باقی سب نیک آمال سے میرے گناہ زیادہ تھی جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا اس کا حساب کتاب ختم کر دو چونکہ اس کے درود بڑھ گئے ہیں اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ امام قسطلانی اپنی کتاب ہمیں فرماتے ہیں کہ جب آدم کی تخلیق کے بعد حضرت حوہ کی پیدائش ہو گئی تو حضرت آدم نے اس کا قرب چاہا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پہلے ان کا نکاح ہوگا اور مہر کے طور پر دونوں کو حکم ہوا کہ مل کر بیس بیس مرتبہ میرے محبوب خاتم المرسلین پر درود پڑھیں ایک روایت میں تین تین مرتبہ بیان ہوا ہے چنانچہ انہوں نے بیس مرتبہ یا تین مرتبہ درود پڑھا اور حضرت حوہ ان پر حلال ہو گئی کون ایسا شخص ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی پر سخون ہو اس کو زندگی میں کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو مال و دولت کے امار لگے ہوئے ہیں ہر وہ بندہ جس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے وہ اس کے علاوہ یہ بھی خواہش رکھتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو یہ خواہش سب کی ہوتی ہے کہ وہ مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جائے اس کے لیے دنیا میں کچھ محنت کرنی پڑتی ہے بغیر محنت کے کوئی بندہ کسی عام دنیاوی مقام کو حاصل نہیں کر سکتا اخروی نعمتیں اور اخروی مقام بغیر محنت کے حاصل کرنا ناممکن سباد ہے ناظرین اس کے علاوہ عمل کی آسانی کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے ناظرین ایک خاتون ہمارے پاس آئی اور کہا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا ہے اور اگلے مہینے میری ڈیلیوری ہے مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یا باستو یا فتاہو یا قریمو بکسرت پڑھنا اس سے نارمل ڈیلیوری ہوگی کیا واقعی میں اسے جاری رکھوں ارشاد کر دیں نہیں تو کوئی اور وظیفہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کرم کر دے اور آپریشن سے نجات ہو جائے صورت مسئولہ میں مذکورہ وظیفہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے نیز آپ یہ وظائف بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کو چاہیے کہ روزانہ صورت مریم کی تلاوت کریں وقت کی نذاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے ایک ایسا عمل بتائیں گے جس عمل کے کرنے سے آپ کی زندگی میں دولت ہی دولت ہوگی رزق کی پریشانی سے ہمیشہ کے لیے نجات ملے گی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس عمل کی بدولت آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اللہ تعالیٰ جنت میں عالی مقام عطا فرمائے گا یہ عمل کسی عام عامل کا بتایا ہوا نہیں بلکہ روزہ رسول کی جالیوں پر لکھا ہوا ہے جس سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عمل بتانے والا کوئی عام بندہ نہیں ہوگا جس عمل کو روزہ رسول پر لکھا جائے وہ لکھنے والا عام انسان تو نہیں ہو سکتا اس عمل کی تصدیق کرنے والے لاکھوں علماء کرام ہیں روزہ رسول کی جالیوں پر اس عمل کو لکھا ہوا پایا گیا ہے آپ نے یہ وظیفہ نماز زہر کے بعد کرنا ہے نماز زہر ادا کرنے کے بعد با وضوح حالت میں مسلح پر بیٹھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سات یا گیارہ بار درود پاک پڑھنا ہے درود پاک ابراہیم والا پڑھنا ہے ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ناظرین وہ عمل یہ ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو حقیقی بادشاہت کا مالک ہے محمد اللہ کے رسول ہیں جو احد کا سچا امانت دار ہے یہ بہت مختصر عمل ہے اس کو ہر کوئی بہ آسانی یاد کر سکتا ہے آپ کوشش کریں اس کو زبانی یاد کر لیں اس مختصر وظیفہ آپ کی دنیا و آخرت سمر جائے گی نماز زہر کے بعد اس وظیفے کو ایک تالیس مرتبہ پڑھا کریں یہ چھوٹا سا عمل بہت فوائد دے گا اس کے بعد آپ نے سودانوں کی ایک تسبیح پر استغفار کی تسبیح کرنی ہے استغفار کے بہت سے فوائد ہیں جن میں چند درج زیل ہیں استغفار گناہ کی بکشش کا ذریعہ ہے استغفار گناہ کو میٹانے اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے استغفار بارش کے نزول مال و اولاد کی ترقی اور دخول جنت کا سبب ہے استغفار ہر طرح کی طاقت و قوت کی زیادتی کا ذریعہ ہے استغفار سمان زندگی کا سبب ہے استغفار بندے کی دنیاوی اخروی عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے استغفار نزول رحمت کا سبب ہے اس وظائف سے ایسا موجزہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی قسمت ہی بدل جائے گی اللہ پاک ہر مشکل کو ختم فرما دیں گی رزق اور دولت کی ایسی پرواہ نہیں ہوگی کہ پیسہ آپ سے ختم نہیں ہوگا میری اللہ پاک سے دعا ہے اے میرے اللہ اے میرے غفور الرحیم اللہ ہم سب کی جو جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما میرے اللہ ہم پر اپنی مہربانی فرما دے خاص کرم فرما دے اور میرے اللہ یہ جو سال ہے اس کو خوشیوں کا سال بنا دے میرے اللہ جو ہم نے غلطیاں جو ہم سے کوتائیاں ہو گئی ہیں میرے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف کر دے محترم ناظرین جب بھی دعا کیا کرو تو آجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کیا کرو جب آپ آجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعاوں کو ضرور قبول فرمائے گا آپ کے رزق میں آپ کے روزی میں بہت زیادہ برکت ہوگی اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے آپ کے رزق میں آپ کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہو دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہِ الہی میں قبول اور منظور فرمائے آمین سم آمین تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالی کے نینان و ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائب کریں